بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش بہادرود و سلام کائنات کی سب سے عظیم محبوب اور خاتب الدبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر دنیا کے تمام مسلمانوں کو سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اور تمام جو میرے ویورز ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت گزشتہ عید مبارک اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے سنت عبرہیبی میں برچڑ کر کردار ادا کیا ہوگا اور اپنے جو غریب گربہ مساکین ہیں ان کا خیال رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بلند درجات عطا فرمائے اچھا میں جب پینٹنگز پر کیلیگرافی کرتا ہوں برش کے ساتھ تو بہت سے بچے جو ہیں وہ مجھ سے question کرتے ہیں about the quality of brush کہ برش کون سا ہے اور کون سی کمپنی کا ہے آج میں آپ کو وہ برش بھی دکھاتا ہوں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے یہ دیکھیں برش یہ چائنا میڈ ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا آرٹسٹ برش یہ ذرا آپ بہر سے دیکھیں یہ دیکھا ہوا ہی چائنیز لینگلیج ہے پتہ نہیں وہ ان کی کمپنی کا وہ خودی کا نام ہوئی پڑھتے ہیں اچھے طریقے سے ہمارے لیے تو یہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے اچھا اس کی quantity بھی گل لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ ناؤں دس گیارہ بارہ ٹویلو ہیں یہ برشز یہ ایک پیکٹ میں بارہ برش ہے اور ان کے سائز ڈیفرنٹ ہے ان کی تکنیس ان کے ویٹھ ڈیفرنٹ ہے جس طرح کلم کے قط ہوتے ہیں اب کیا ہے کہ یہ برش ہمارے مختلف سائزوں میں یوز ہوں گے ان کی جو پرائز لاہور میں ہے کوئی جو اچھے گل برگ کے ایریے ہیں اس میں یہ ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ فیفٹی کا مل جاتا ہے جو اردو وزار سے ہے وہاں سے ون ٹوینٹی ون فیفٹی ون ہنڈرڈ این ٹین کا مل جاتا ہے یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کا کہاں پہ دعو لگاو ہے وہ لگا لیتی ٹھیک ہے بہرحال اس کی سب سے بڑی کوالیٹی یہ ہے کہ یہ برش اگر آپ نے آفٹر یوزنگ اسے واش نہیں کیا تو ویسٹ ہو گیا یہ تو اس میں آپ کو کوئی ملال نہیں رہے گا کہ اگر یہ ڈیپینڈ سو روپے کے بارہ برش ہیں تو الموسٹ یہ میرا خیال ہے کہ تقریباً بارہ روپے کا یا تیرہ روپے کا ایک برش آپ کو کاؤسٹ کرتا ہے تو اگر یہ ضائع ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ اسے واش کرنا بھول گئے ہیں کیرسی نائل سے یا وارٹر کلر سے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے خاص بس آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے خمدے اگر یہ ہمارے بزن تین مہیندے میں ایک سو پچاس یا ٹو ہنڈرڈ کا بھی ہم اسے خریدتے ہیں تو اس کے برش ہم تین مہیندے یوز کر لے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہے یہ بجائے اس کے کہ ہم سیبل کے برش لے یا کوئی ایسی کوسٹلی برش لے جن کو ہمیں واش کرنا بھی نیسیسری ہو ان کی حفاظت نہیں اور وہ ایسا کام بھی نہیں کرتے ان کے یوں نو یہ دیکھئے ذرا ان کے جو بال ہیں یہ بڑے سوفٹ اور بڑے اس میں گریپٹ ہے بڑی یہ فوراں اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں یوز کے بعد یہ دیکھئے یہ فوراں اپنی جگہ پہ آ گئے برش کے بال اچھا اور اس میں ایک کوالیٹی یہ بھی ہے یہ بھی اس پہ دیکھے دیکھا ہے پینٹنگ برش یہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کو اس کے بھی ڈیفرنٹ تھکنس اور سائزز ہیں ایک دو تین چار پہنچ چھ سات آٹھ دو دس گیارہ اور یہ بھی بارہ کی ہے تو اب یہ جو برش کے بارہ یہ برش ہے ان میں سے آپ کو کسی بھی جو بھی سائز پینٹنگ پہ کیلیگرافی کرنے کے لیے ریکوائیڈ ہے یا پیپر پہ بھی تو یہ آپ اس میں سے سیلیکٹ کر لیں اور اس کا جو طریقہ کار ہے رائٹنگ کا وہ بھی میں آپ کو ذرا سبجھا دوں کہ آپ نے برش کے ساتھ کیسے لکھنا ہے ابھی یہاں سے یہ دیکھئے یہ اب ہم یہ ریکھئے گا یہ ہم نے اسے کلر لگا لیا اور کیجئے گوھر کر لیں یہ اب اس میں کیا ہے ایسا کہ آپ نے صرف سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں فورس ہے اگر تو آپ کے ہاتھ میں یہ فورس ہے تو پھر آپ کو کوئی کوئی ایشو نہیں ہے کیلیگرافی کرنے میں یہ جو آرٹسٹ فگر ہے اسے آرٹسٹ فگر کہتے ہیں یہ آپ کو سپورٹ کرے گی یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ آپ کو سپورٹ کرے گی اور آپ اس میں کیلیگرافی کرتے جائے گی ٹھیک ہے اب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے یہ جو برش ہیں اس کے علاوہ بھی ہم اسے کسی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہیتا ہوں یہ دیکھئے اگر اس برش پہ خبے کنٹرول نہیں ہو پا رہا تو یہ ایک اس کی پتری ہے یہ دیکھئے یہ پتری ہے یہ ٹیوب ہے یہ جو کلاسک آئل کلر کی ٹیوب ہے اس کی جو خالی ٹیوب ویسٹ ٹیوب ہے اس سے میں نے تھوڑا سا کاٹ لیا ہے اتنا سا پینسل کا کاٹ لیا ہے کیچی کے ساتھ یہ ریکھئے یہ کیچی کے ساتھ کاٹ کے بڑی سوفٹ اور لائٹ آئی ہے اس میں کوئی اسی نہیں ہے کہ یہ کیچی سے کٹے گی نہیں سیزر سے ٹھیک ہے یہ کٹ کے اب آپ دیکھئے یہ اسے میں نے ہاتھ سے ہی سیدھا کر لیا ہے اور ٹیوب سے ہاتھ جو ہے وہ ہو گئے اب میں اسے گریپ کروں گا بالوں کو یہ دیکھئے آپ اسے گوھر سے دیکھئے یہ میں اسے گریپ کر رہا ہوں اب گریپ کرنے کے ساتھ یہ دیکھئے گا یہ گریپ کرنے کے بعد اب میں اسے خلقا سا ہیمر کے ساتھ یہ گوھر کریں یہ دیکھئے ہیمر کے ساتھ خلقا سا پنچ کر دوں گا اسے پیس کر دوں گا تاکہ یہ ایولی بیس بیٹھ جائے اس کے بعد یہ جو الیکٹرک ٹیپ ہے یہ دیکھئے اس کو میں اس کے اوپر ہلکا سا کر دوں گا تاکہ ایک تو یہ کسی بھی طریقے سے اگر پینٹنگ پہ لگے یا پیپر پہ لگے تو وہ کینویس یا پیپر کو ڈسٹرپ نہیں کریں دوسرا یہ یہ دیکھئے یہ بار بار یہاں سے ڈیورنگ ڈا یوز جب تک آپ اسے استعمال کرتے رہیں گے اب یہ ہلے گی نہیں یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے یہ یہ دیکھئے اب آپ کو یہ فریڈم ہے چونکہ برش کبھی بھی لٹا کے یوز نہیں کیا جاتا یہ تو ایسے کھڑا کر کے پینٹنگ کو ہاپ ایزل پہ لگا کے اس طرح یوز کیا جاتا ہے چونکہ مجھے آپ لوگوں کو آپ بچوں کو سمجھانا تھا اس لیے میں نے یہ آپ کو اس طرح سمجھایا ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے اب اس میں کچھ جو ہلکے ہلکے انیون بال ہے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں جو وہ ناہبار سی سطح بال ہوگی ان کو میں نے کیسے ایکول کرنا ہے سیزر کے ساتھ ذرا گوھر کیجئے آپ یہ دیکھئے اب یہ پہلکل ایکول کر کے انہیں یہ دیکھئے یہ اب ایکول ہوں گئے اب جو اس میں سے جو ریشے نکلنے تھے کیلیگرافی کے یہ دیکھئے یہ یہ بھی نہیں نکل رہے ہیں یہ دیکھ لیں اب اب یہ دیکھ لیں بالکل کلم کی طرح رائٹنگ آگئے اس میں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب یہ پہ جو نکتے لگے ہیں ان نکتوں کو بھی اور آپ یہ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ان نکتوں نے اور یہ دیکھئے اس نکتے میں کیا فرق ہے کہ اس میں ریشے باہر نہیں آئے ہیں اس کے دیکھئے دیکھ لیں نہیں ٹھیک ہے اب یہی اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے اس کو گریپ کر کے اگر آپ سے یہ ہیڈل نہیں ہو رہا اگر آپ اسے پروپر طریقے سے دہی کر رہے ہیں ہیڈل پا رہے تو آپ اسے گریپ کر لیجئے دوسرا یہ کہ وہ بچے جو سیکھنا چاہتے ہیں کہ برش کو پکڑنا کیسے ہیں برش کو بلکل آپ نے بیسے ہی پکڑنا ہے جیسے آپ پین پکڑتے رہے ہیں بچپک میں بلکل لکڑی کی کلم یا پین جس طرح آپ پکڑتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نے وہ یہ برش کو ہولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا خاص خیال لکھنا ہے کہ یہ کوئی سپیشیالیٹی نہیں ہے کہ جی اس کو آپ یوں ہی پکڑیں اور اس کو یوں ہی پکڑیں اسابزہ کہتی ہے کہ جی یوں پکڑ دیں یوں پکڑ دیں ہرگز میں نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا میں بلکل اس کو نہیں مانتا کہ یہ جو کلم کا برش کا طریقہ ہے وہ کوئی سپیشل ہو یہ اس کا وہی طریقہ ہے کہ جس طرح آپ اسے برش کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ آرٹسٹ فنگر ہے یہ آپ کا جسٹ ڈیو کہ یہ آرٹسٹ فنگر ہے اس کو آپ اس پہ رکھیں اس کو پوری سپورٹ دے کے چاہے آپ یہ دیکھئے اس کے ساتھ آپ ایک ورٹیکل یا یہ اب دیکھئے یہ ہوریزنٹر لائن بھی تقریباً اپنی ضرورت کے لیے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ ویڈاؤٹ سکیل آپ جو پینٹنگ میں ریکوائیڈ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس بات کو بس آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس سے یہی برش اگر اتنا بوٹا ہے بیٹا یہ برش پکڑائیے مجھے یہ برش والا جو جار ہے یہ پکڑا دیجئے اس طرف سے ہے ہو جی شا باش تھے کیو یہ دیکھیں یہ برش اگر آپ یہ وہاں برش بھی یوز کر رہے ہیں یہ برش بھی یوز کر رہے ہیں یہ تکریباً 2.5 сыre اس کو بھی اگر یہ آپ سے ہیڈڈل نہیں ہی رہا تو آپ اس کو بھی گریپ کر سکتے ہیں یہاں پہ پتری کے ساتھ گریپ کر کے اس کے اوپر آپ تیپ لگائیں یہ 3 انچز کا برش ہے یہ دیکھئے 3 انچز لکھا ہوا میں تو خیر الحمدللہ کیونکہ میرا تجربہ ہے مجھے گریپ کی ضرورت نہیں ہوتی لہٰذا جو ڈیوب کمر رہے ہیں یا جو نئے بچے سیکھ رہے ہیں وہ میرمانی فرما کے اس کو گریپ کریں اور گریپ کرنے کے بعد اس کو یوز کریں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کسی قسم کیس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اپنی دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گا میری دعاوں میں آپ ہمیشہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات مبتکت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے حفظ و عباد میں رکھے اور کسی بھی تکلیف سے اور دکھ بھی باری پریشاندی سے بچا کر رکھیں ہم سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ